نمسکار میں ہوں امیش دیوگن آخر بنگال کا چناف کس طرف جا رہا ہے؟ ممتاب اینر جی کی پارٹی کے ایک بڑے نیتا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہتے ہیں کہ دودھ مانگوں گے تو کھیر دیں گے لیکن بنگال مانگوں گے تو چیر دیں گے کیا مدن میں طرح یہ بھول گئے کہ ستہ میں کون رہے گا اور کون جائے گا یہ تیہ کرنا چنتہ جناردن یعنی آپ کا کام ہے کیونکہ یہ لوگ تنت رہے ہیں یہاں کسی کو چیر کر چناو نہیں جیتا جاتا اصلی طاقت ووٹر کے پاس ہوتی ہے اُدھر ممتاب اینر جی دو خدم آگے نکل گئی ممتاب اینر جی کو لگ رہا ہے کہ ماؤوادیوں سے زیادہ خطرناک تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے آخر یہ کس طرح کی تلنا ہے؟ اُدھر بی جے پی نے بھی بلٹوار کیا ممتاب اینر جی ماؤوادیوں کی حمایتی بن گئی ہے لیکن سیاست کے اس ویواد تنتر میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ریلی میں نعرہ لگایا گیا دیش کے گدھاروں کو گولی مارو آگے آپ سمجھ سکتا اس کے آگے کا شب آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا سوال ہے کیا بینہ گالی گلوچ کے کیا بینہ ہنسا کے بنگال کے چناؤں نہیں جیتا جاتا سکتا آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث بنگال کی لڑائی ماؤواد پر آئی اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج بنگال بی جے پی کے چیف موجود ہوں گے دلپ خوش بھی لیکن آج بنگال کی لڑائی ماؤواد پر آئی آخرکار کبھی چیرنے کی بات کبھی ماؤواد کی بات کبھی گولی مارنے کی بات بنگال کا چناؤں کس اور جا رہا ہے دو سو سے زیادہ سیٹے جھیت کر بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سرکار بنانے جا رہی ہے اور یہاں پر ترنمول کا ساسن سماپت ہونے جا رہا ہے دودھ مانگو تو کھیر دیں گے اگر بنگال مانگو تو چھیر دیں گے کہیں چیر دینے کا ڈاوہ کہیں گولی مارنے کی بات اور اب تو خود پششیب بنگال کے مکہ منتری مامتہ بناڑ جی کہہ رہی ہے کہ ماؤوادیوں سے زیادہ خطرناک تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے ادھر بیجے پی داوا کر رہی ہے کہ مامتہ بناڑ جی ماؤوادیوں کی حمایتی بن گئی ہے وہ ماؤوادیوں کو اپنے چناؤ پرچار میں لگا رہی ہے ماؤوادیوں کو انہوں نے جمانت کرا کر اپنے چناؤ پرچار میں لگا لیا ہے تو اب یہ کوشش کہنا چاہتی ہو دیش کی جنتہ سے کہ ماؤوادی بہت اچھے ہیں مامتہ جی کا سرٹیفیکیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ضروری نہیں ہے اب ذرا بنگال چناؤ کا اصطر دیکھئے سنو پی جے پی والو دودھ مانگو تو چھیر دیں گے اگر بنگال مانگو تو چھیر دیں گے یہ ترنمول کانگریس کے بڑے نیتا مدن مطرہ ہیں جو مامتہ سرکار میں پریوہن منتری بھی رہ چکے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنگال مانگا تو بی جے پی والو کو چھیر دیں گے لیکن یہ سیاست ایک طرفہ نہیں ہے بی جے پی کی ریلی میں کیا نعرہ لگا جب وہ بھی سن لیجئے ریلی میں ہوئی نعرہ بازی کے بعد تین بی جے پی کارکارتا گرفتار کر لیے گئے لیکن بنگال میں سیاسی سنگرام میں ایک اور ادھیائے جڑ گیا ہے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ اچانک ہی سیمانت علاقوں میں ووٹروں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے کیونکہ روہنگیا کو بھی ووٹر لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے پنگال میں چناؤں نہیں ہو رہا یا رن ہے وہ رن کو ایک مہارن میں پریورتن کر رہے ہیں یہاں پہ جب تک کی کینڈر فورس نہیں آئے پریابت ماترہ میں اب کی دیئے دیکھا گیا ہے کہ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بہت بڑے سنکھیا میں ووٹروں کی بردی ہوئی ہے تو صاف دیکھتا ہے کہ یہ تو ان کے امپورٹیٹ ووٹر ہیں یہ روہنگیاز ہیں جن کو یہ ووٹر کارڈ پکڑوا دیئے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ چناؤں کے لیے جس ستر کی سیاست ہو رہی ہے کیا وہ اچت ہے اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث تو یعنی چیر فار اور اس کے ساتھ بہت کچھ اور اب بات ویشلیشن کی بنگال میں کے چناؤی چلتر کا ویشلیشن سنیے وکاس کا مدہ کنارے گالی گلوچ کے ہر کوئی سہارے ٹی ایم سی نیتا بولے بنگال نے بی جے پی نے اگر بنگال مانگا تو ہم چیر دیں گے گیزے نے کہا بی جے پی مہوادیوں سے زیادہ خطرناک ہے مہوادی دیش کے خلاف بی جے پی سے تلنا ٹھیک نہیں ہے بی جے پی کی ریلی میں اب شبد والے نعرے ان کے کارے کرتا ہونے لگائیں چناؤ کون جیتے گا یہ جنتر تائے کرے گی چناؤ کے لئے وکاس سے زیادہ گالی گلوچ کیا ضروری ہے جب ہم اس سوال اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ روہنگیا کا مدہ ایک بار پھر اس چناؤ میں گرمہ آگئے